ایک مزید قویسن یہ تھا کہ کسی نے کہتی ہیں کہا ہے کہ اگر کوئی سفر کے دوران بس وغیرہ کی سیٹ پر دو گھنٹے بھی سوتا رہے تو اس کا وضو قائم رہے گا کیا یہ مسئلہ صحیح ہے دیکھیں پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سونے سے وضو ٹوڑ جاتا ہے اور یہ بہت حکم حدیث ہے یہ اس وقت تو ٹوٹتا ہے جب دو شرطیں جمع ہو جائیں نمبر ایک جو ایسے ہم بیٹھیں نا اس کو جو بیٹھنے کا ہمارا جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مقعد بیٹھنے کی جگہ تو یہ ٹکیوی نہ ہو زمین پر پہلی بات یہ جیسے آپ کروٹ کے بل لیٹے ہیں تو دیکھیں مقعد اٹھے ہوئے دوسرا یہ کہ وہ حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نیند کو روک رہی ہو جیسے آپ کھڑے کھڑے سو جائیں تو کھڑے کھڑے کبھی گہری نیند نہیں آئے گی بلکہ کیونکہ آپ جھوکے لے رہے ہیں کھڑے ہونے کے وجہ سے تو یہ نیند کو روکے گی لیکن اگر آپ چیت لیٹے ہوئے ہیں یا کروٹ کے بل زمین پر لیٹے ہوئے ہیں کیا یہ حالت نیند کو روکے گی نہیں روکے گی تو جب یہ دو شرطیں جمع ہو جائیں کہ مقعد جمع ہوئی نہ ہو اور حالت ایسی ہو جو نیند کو روک نہ رہی ہو جیسی یہ جمع ہوں گی ودو ٹوڑ جائے گا اب جو بس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہنے کے والے کا مقصد کیا ہے کہ وہ چونکہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے مقعد جمع ہوئی ہے اب چاہے وہ کتنی گہری نیند سو گیا اس کا ودو نہیں ٹوٹنا چاہیے کیونکہ شرط ایک نہیں پائی گئی دونوں شرطوں کا اجتماع لازم ہے لیکن یاد رکھیں فقہاں نے یہاں پہ ایک مسئلہ مزید یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی مقعد جمعی بھی ہے اور اتنی گہری نیند سو جائے کہ اس کو کئی مرتبہ آوازیں دی جائیں اور اس کو بالکل کوئی ہوش نہیں آ رہا تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا کیونکہ مقعد کے جمع ہون جمنے سے زیادہ یہ ہے کہ وہ خروج ہوا کی راہ میں ایک رکاوٹ ہو سکتی تھی لیکن جب آدمی بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر بس اوقات اسے اپنے چونکہ ہوشتی رہتا اور پھر بس وغیرہ کے جھٹکے کے اندر آدمی دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے تو لہٰذا حکم شرح یہی دیا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات کچھ ناتیں ایسی پڑھی جاتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اتھر کی جالیوں کو چومنے کی ترغیب ہوتی ہے تو کیا یہ اس طرح کی ناتیں پڑھنا صحیح ہیں دیکھیں پہلے تو میں یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ بچی نے کوئیسن کیا کیوں ہے مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا ہے تو وہی عدب درکار ہے جو آپ کی حیات زاہری میں مطلوب شرح تھا صحابہ کرام علیہ مردوان بڑی احتیاط کے ساتھ ایک فاصلے کے ساتھ سرکار کے سامنے بیٹھا کرتے تھے حرکت بھی نہیں کرتے تھے انتہائی معدب نگاہیں جھکی ہوئیں صرف صدی کے اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ چند عورت صحابہ تھے جو نگاہ اٹھا کے سرکار کے چہرے انور کے طرف دیکھنے کی ہمت رکھتے تھے باقی صحابہ نگاہ بھی جھکا کر رکھتے تھے اتنی زیادہ ایک روب اور دبدلی کی کیفیت ہوا کرتی تھی تو ہمارے علماء نے جو محتاط علماء ہیں جو عاشق رسول علماء ہیں جو سرکار کے آداب سے بہترین واقف ہیں انہوں نے حکم شرح یہی بیان فرمایا کہ جب سرکار کے روزہ اتھر پر حاضری کا شرح فاصل ہو تو سنائری جالیوں سے چار پانچ گز کے فاصلے پر کھڑے ہو انتہائی عدب سے سلام عرض کریں اللہ کی بارگہ میں دعا کریں کچھ قرآن پڑھنے قرآن پڑھیں اور پھر رخصت ہو جائیں جیسے آلہ حضرت امام علی سنت نے سنائری جالیوں کو ہاتھ لگانے کو بھی بے عدبی قرار دیا ہے فتاور عدیب اٹھا کے پڑھ دیں میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا ہوں تو لہٰذا اب اس کی روشنی میں اب وہ بچی کا کوئی سناب کو سمجھ میں آیا ہوگا سب کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر کوئی سنائری جالیوں کو چومنے اور ان کو چھونے کی ترغیب دے رہا ہے تو وہ تو گویا کہ جو محققین اور عاشق رسول علماء نے ایک مسئلہ لکھا اس کے خلاف بظاہر ترغیب دے رہا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا تو ہم یہی اسی کی تائد کریں گے کہ ایسے اشعار نہ پڑھیں جائیں کہ جس میں لوگ سنائری جالیوں کے قریب جائیں پکڑنے کی کوئی ترغیب ہو چومنے کی ترغیب ہو کیونکہ پھر وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ شرطیں کھڑے ہوتے ہیں آپ اگر اس قسم کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے شور بلند ہوتا ہے اور چمتانی کسی بعض وقت کیفت بنتی ہے اور بارگاہ رسالت میں اس قسم کے معاملات ہرگز صحیح نہیں ہیں تو صحیح حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدب اہدرام سے آئیں جالیوں سے چار پانچ گز کے فاصلے پر کھڑے ہوں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں شخین کریمین کی بارگاہ ہمیں سلام عرض کریں اس کے بعد درود پاک کی کسرت کریں پھر اللہ کی بارگاہ ہمیں اپنے لئے اپنے عزیز و اقارب کے لئے دوست احباب کے لئے دعائیں کریں کسی نے اگر سلام کہا تھا تو سرکار کی بارگاہ ہمیں سلام عرض کریں ضمنان یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کسی نے سلام نہیں کہا لیکن وہ فون کر کے بتاتے ہیں تم نے تو نہیں کہا تھا لیکن میں نے تمہارا سلام پہنچا دیا سرکار کی بارگاہ تو جب اس نے کہا ہی نہیں تو آپ نے پہنچا کیسے دیا اگرچہ میں اس کو کوئی ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ مطلب اقلا اور شرعن ایک عجیب سی بات ہے کہ جب کسی نے سلام ہی نہیں کہا تو آپ نے کیسے پہنچا دیا ہاں جس نے کہا ہو اور آپ نے کہا دیا کہ میں پہنچاؤں گا تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے آپ پہنچائیں اور پھر انتہائی عدب احترام کے ساتھ باہر نکل جائے یہ ہے عدب بارگاہ رسالت کا اس لئے پھر اس قسم کے اشار عوام کے سامنے نہ پڑھے جائیں وہ بیچارے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کعبت اللہ کا پردہ وہ اوپر کر کے اس کو بلکل باندھیا گیا ہے پہلے نیچے تک لٹکا ہوتا تھا اب عقیدت کے اظہار کے طریقے آپ یہ دیکھئے کینچیاں ہاتھ میں لے جاتے ہیں چھوٹی کینچیاں اور اس پردے کو کٹ لیتے تھے یا اس کی تار کھینچ کے تار کٹ لیتے تھے جی اب یہ یادگار لے کر آئیں خدا کا خوف کریں آپ وہاں پر پورے پردے کو گندہ کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا بارگاہ کا روب اور دب دب قلب پہ تاریخ ہونا چاہیے اپنے گناہوں کا انسان یاد کرے اور آپ وہ پردے کٹ رہے ہیں اس نے پھر اس کو اوپر کیا گیا کہ ان کے شر سے ایسی محفوظ ہوگا یہ پردہ تو اگر یہ حکم شرعہ عام کر دیا جائے کہ جیسی چاہے آپ وہاں پر حرکت کریں اور ہر شخص اپنی عقیدت کے ظہار کو اپنے موڈ اور مزاج کے مطابق کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ سے صحیح ارز کرتا ہوں کہ وہ سنیری جالیاں اپنے جگہ ٹکی ہوئی نظر نہیں آئیں گی اس کے بھی ٹکڑے توڑ توڑ کے لے آئیں گے کہ چلو جی برکت کے لئے اپنے گھر پہ رکھیں گے اس لئے خلاص کلام یہ ہے کہ عدب بہت زیادہ درکار ہے اور اس عدب کو قائم کرنے کے ترغیب دینے والے وہ لوگ ہیں جن کے عشق رسول کے عین تک بھی آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے میں دعوے سے کہتا ہوں اتنے محقق علماء اور اتنے عاشق رسول علماء تھے جنہوں نے عدب بیان کیا ہے اس لئے یہی عدب ہے یہی عشق ہے اور یہی سرکار کی بارگاہ کے عدب کا تقاضہ ہے جس کو ہمیشہ ملہوز رکھا جائے